موسیقی 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 سامان حضرات اسلام علیکم میں علیگرڈ الیومنائی ایشوشیشن ہیوستن اور جنار پروید جعفری صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آخر آپ سے روبرو ہونے کا موقع فرہم کر آیا آپ یقین کریں میں ہیوستن کی سامان کے بارے میں بہت پہلے سے سنتا آ رہا ہوں دو سال پہلے میں یہاں امریکہ آیا تھا تب بھی میری بڑی خواہش تھی کہ میں یہاں تک پہنچوں لیکن نہیں پہنچ پایا آج وہ دن ہے اور یہ میرے سفر کا آخری مشاہرہ ہے میں اس مشاہرے کی کچھ بہت ہی تازہ ترین یادیں اور ایسی یادیں جو کبھی بھلانا سبو لے کے یہاں سے جانا چاہتا ہوں اگر میرے شعر یا میری بات آپ تک پہنچے تو آپ کا رتنے میں چاہوں گا بغیر کسی تمہید کے چکی ابھی دیکھئے میں یہ مانتا ہوں کہ میں اس مشاہرے کا سب سے چھوٹا شاعر ہوں یوں کہہ لیجئے کہ بس طالب علم ہوں ابھی آپ کو یہاں سے بہت بڑی شاعری سننی ہے تمام حضرات کو سننا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ماحول یہاں سے بنے اور اس ماحول میں میں میل کا پتھر ثابت ہو جاؤں مطلع حضر ہے بغیر کسی تمہید کے کہ ہم سب ایک بہت لمبا سفر تیہ کر کے آئے ہیں آپ سب کچھ پہلے آ چکے ہم ابھی آئے ہیں تو اسی سفر کے حوالے سے میں ایک مطلع اور دو تین شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ تھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا تھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا مدد سے سفر میں ہوں مگر گھر نہیں آیا بہت شکریہ بہت شکریہ تھہرے ہوئے احساس کا منظر نہیں آیا مدد سے سفر میں ہوں مگر گھر نہیں آیا اور شعر دیکھیں کہ اے شدتِ رفتار ذرا تھم کے ابھی تک اے شدتِ رفتار ذرا تھم کے ابھی تک رستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں آیا شکریہ رستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں آیا اور شیر دیکھیں کہ روٹھا وہ کسی روح کی مانند بدن سے روٹھا وہ کسی روح کی مانند بدن سے ایک بار جو بچھڑا تو پلٹ کر نہیں آیا شکریہ ایک بار جو بچھڑا تو پلٹ کر نہیں آیا بہت اچھا سن رہی جیسا کہ میں نے سنا تھا آپ بلکل ویسا ہی سن رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا ایک مطلع اور دو تین شیر اور تحت میں پھر ترنم سے غزل پڑھوں گا مطلع یوں ہوا ہے کہ خوشی ہمدم اگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا یقین مانیے میں میں انیس سال کی عمر میں ممبئی آیا تھا اور تب سے لے کے اب تک میں نے بہت کچھ لکھا بہت کچھ لکھا لیکن وہ سکون وہاں نہیں ملتا جو ایسی چند محفلوں میں جا کے ملتا ہے اس کے حوالے سے یہ شیر سنیں کہ خوشی ہمدم جی ہاں پیسے ملتے ہیں شیر دیکھیں کہ خوشی ہمدم اگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا اسے اگر پا لیا ہوتا تو پھر گھونے کو کیا ہوتا خوشی حمدم اگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا اسے گھر پا لیا ہوتا تو پھر گھونے کو کیا ہوتا وہ مجھ سے دور نہ ہوتے میں اسے دور نہ ہوتا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر گھونے کو کیا ہوتا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا اور شیر یہ میری محنت کے حوالے سے میں نے یہ شیر کہنے کی کوشش کی ہے میرا جو ایکسپیڈنسی وہ چھوٹا سا ہے آپ لوگوں کے سامنے بر جو بھی ہے آپ کی حضارت میں حاضر کر رہا ہوں کہ خوشی حمدہ مگر ہوتی مجھے رونے کو کیا ہوتا میں جب جب تھک کے رکھتا ہوں تو کاندھے اچھی خوٹتے ہیں میں جب جب تھک کے رکھتا ہوں تو کاندھے اچھی خوٹتے ہیں یہ جیون بوجھ نہ ہوتا تو پھر دھونے کو کیا ہوتا یہ جیون بوجھ نہ ہوتا تو پھر دھونے کو کیا ہوتا اور جس شیر کے لئے میں نے غزل کہی ہے وہ شیر اب کہ یوں ہی بنجر پڑے رہتے تمہارے کھیت صدیوں تک یوں ہی بنجر پڑے رہتے تمہارے کھیت صدیوں تک میں مٹی میں نہیں ملتا تو پھر دھونے کو کیا ہوتا میں مٹی میں نہیں ملتا تو پھر بونے کو کیا ہوتا اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک شیر میں ابھی میں دو شیر پڑھوں گا اس میں سے میں ایک شیر بطور تحفہ دیکھ جانا چاہتا ہوں وہ شیر ہے کہ جھیل آنکھوں کو نہ ہوتوں کو کول کہتے ہیں خون جھیل آنکھوں کو نہ ہوتوں کو کول کہتے ہیں خون آنکھوں سے جو ڈبکے تو غزل کہتے ہیں اور شیر اب یہ ہماری دعایت رہی ہے محبت کرنے کی اس کے حوالے سے یہ شیر کے خون آنکھوں سے جو ڈبکے تو غزل کہتے ہیں اور ہم نے ایک دل پہ کئی سال حکومت کی ہے ہم نے ایک دل پہ کئی سال حکومت کی ہے ہم کو دنیا محبت کا مغلق ہم کو دنیا محبت کا مغل کہتے ہیں اور شیر دیکھیں اب ایک غزل کا مطلع اور دو تین شیر میں ترنم صاحب تک پہنچا رہا ہوں بہت اچھا آپ سن رہے ہیں تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں رکو اے آنسووں میں مسکرانے والا ہوں رکو اے آنسووں بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی نایات تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں رکو اے آنسووں میں مسکرانے والا ہوں اور شیر کا یہ رنگ بھی دیکھیں کہ تُو اپنی راہ کی رانائیوں کا ذکر نہ کر رانائی ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں تُو اپنی راہ کی رانائیوں کا ذکر نہ کر میں تیرے پیچھے کہاں روز آنے والا ہوں تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں اور اب جو میں شیر پڑھ رہا ہوں وہی جشن کے حوالے سے آج ہمیں ایک ایسی ہستی کا جشن بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ شیر کے تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں شیر دیکھیں کہ اداسیوں سے کہو جشن کل کی شب کر لیں اداسیوں سے کہو جشن کل کی شب کر لیں میں روز روز کہاں مسکرانے والا ہوں تمہارے باستے بہت بہت شکریہ جی میں پڑھ دیتا ہوں اداسیوں سے کہو جشن کل کی شب کر لیں میں روز روز کہاں مسکرانے والا ہوں تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں اور اب اس غدل کا وہ شیر جس کے لئے میں نے غدل کہی ہے بس اس گمان پہ اس کو بھولا نہیں پایا بس اس گمان پہ اس کو بھولا نہیں پایا میں ایک روز اسے یاد آنے والا ہوں بہت بہت شکریہ بس اس گمان پہ اس کو بھولا نہیں پایا میں ایک روز اسے یاد آنے والا ہوں تمہارے باستے یہ غم اٹھانے والا ہوں رکو اے آنسوں اب اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ غدل کا مطلع ہوں جی میں پڑھ دیتا ہوں ترنم سے پہلے سانس لینے کیلئے میں دو تین شیر تحت میں آپ تک پہنچا ہوں گا سردی بہت ہے یا مطلع ہے کہ عشقے دیکھیں میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے کہ عشقے معصوم کی رانہ ہی چلی جائے گی عشقے معصوم کی رانہ ہی چلی جائے گی تم جو پاس آئے تو تنہا ہی چلی جائے گی عشقے معصوم کی رانہ ہی چلی جائے گی تم جو پاس آئے تو تنہا ہی چلی جائے گی اور شیر دیکھیں کہ اگتے سورج کسی تاثیر کے چہرے والے تجھ کو دیکھوں گا تو بینہ ہی چلی جائے گی تجھ کو دیکھوں گا تو بینہ ہی چلی جائے گی اور ایک شعر یہ بھی دیکھیں کہ عشق بے باق تھہر جا ابھی آواز نہ دے عشق بے باق تھہر جا ابھی آواز نہ دے خسن معصوم کی انگڑائی چلی جائے گی اس نے معصوم کی انگڑائی چلی جائے گی اور نیز آوی سے کہنے کی کوشش کی ہے یہ شیر کے ان کو یہ زد ہے کہ ملنا ہے تو پردے میں ملو ان کو یہ زد ہے کہ ملنا ہے تو پردے میں ملو مجھ کو یہ ڈر ہے کہ رسوائی چلی جائے گی شکریہ مجھ کو یہ ڈر ہے کہ رسوائی چلی جائے گی بہت بہت شکریہ اب ایک مطلعہ اور دو تین شیر میں ترنم سے پڑھ رہا ہوں کہ تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ ہے تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ ہے سمٹ جانے کی خواہش میں بکھرنے کا ارادہ ہے تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ ہے اوہ شیر دیکھیں خاص کے بہت بیزار ہے دنیا اترنہ میری ذلفوں کے الجن سے اس شیر سے پہلے میں ایک دو شیر پڑھوا اس شیر کی تمہید میں کہ یہ کیا جگہ ہے یہاں غم خوشی میں ڈھلتے ہیں یہ کیا جگہ ہے یہاں غم خوشی میں ڈھلتے ہیں تمہارے جسم میں کیسے چراب جلتے ہیں اور شیر دیکھیں کہ میرے وجود کی بنیاد ہلنے لگتی ہے تیری نگاہ کے جبزاویے بدلتے ہیں اور شیر دیکھیں کہ تیری نگاہ کے جبزاویے بدلتے ہیں اور تمہارے حکم کے محتاج ہیں میرے آنسوں تمہارے حکم کے محتاج ہیں میرے آنسوں میں چاہتا ہوں مگر پھر بھی کم نکلتے ہیں اور یہ شیر خاص طور سے اس کے لئے میں نے یہ شیر سنائے ہیں کہ تُراز شیر سنانے میں سادگی لاؤ تُراز شیر سنانے میں سادگی لاؤ تمہارے ذلو جھٹکنے سے لوگ جلتے ہیں یہاں سے بہت بہت شکریہ یہ شیئر میں نے میرے لئے کہا ہے یہاں سے پھر میں اپنی غزل پہ آتا ہوں کہ تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ ہے بہت بیزار ہے دنیا میری ذلفوں کے الجن سے بہت بیزار ہے دنیا میری ذلفوں کے الجن سے بنا کر آئینا تم کو سمرنے کا ارادہ ہے تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ ہے میری جھوٹی قسم کھاؤ اجازت ہے تمہیں جانا میری جھوٹی قسم کھاؤ اجازت ہے تمہیں جانا بہت بیزار ہوں خود سے کہ مرنے کا ارادہ ہے تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ اور ایک نازم شہر اس غزل میں ہوا وہ آپ تک ہے اگر آپ پہنچے تو میرے نزدیک آؤ تم محبت کا میں موسا ہوں میرے نزدیک آؤ تم محبت کا میں موسا ہوں کہ ان آنکھوں کی دریاں میں اترنے کا ارادہ ہے اچھا شیر تھا ہے خیر اگلا شیر سننے گزل کا کہ میری قربت تمہیں رسوائیوں سے چور کر دے گی میری قربت تمہیں رسوائیوں سے چور کر دے گی بہت بدنام ہوں تم کو بھی کرنے کا ارادہ ہے بہت بدنام ہوں تم کو بھی کرنے کا ارادہ ہے یہ بڑے حوصلے کی بات ہے میسیس آخری شیر اس غزل کا کہ بہت کمزور ہوتی ہے رگ دل کی وہ کہتے ہیں بہت کمزور ہوتی ہیں رگ دل کی وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں لہو بن کر گزرنے کا ارادہ ہے میں کہتا ہوں لہو بن کر گزرنے کا ارادہ ہے تمہارے دل کی دنیا میں اترنے کا ارادہ شکریہ پرویس صاحب کا حکم ہے جو کسی بھی قیمت پر ڈالا نہیں جا سکتا برحال میرے بڑے ہیں وہ اور ایک غزل واقعی جو میں جس مشاعرے میں جاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ غزل سنانے ہی آیا ہوں جتنی میں نے غزلیں سنائی ہیں اس کے صدقے تو پھیل میں سنائی ہیں غزل سے پہلے صرف ایک مطلعہ پڑھوں گا اور اس کے بعد غزل تاکہ آپ اس غزل تک پہنچیں کہ عشقہ بوجھ اٹھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں بہت بھاری کام ہے یہ عشقہ بوجھ اٹھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں ہم تیرا نام چھپاتے ہوئے تھک جاتے ہیں ہم تیرا نام چھپاتے ہوئے تھک جاتے ہیں یہاں سے بغیر اسے تمید کے بھی فیر استویل ہے ایک غزل کا مطلعہ جو میں سنایا ہوں وہ غزل اوچ کی شیر کے عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے خموش رہے کے میرے درد کو بڑھاتا ہے خموش رہے بہت شکریہ آپ خاص ہو سے آپ حضرات بہت اچھا مشہرہ سن رہے ہیں با خدا اتنا اچھا میں پڑ بھی نراج اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ عجیب شخص ہے شکووں پہ مسکراتا ہے پھر میرے حوالے سے شیر کہنے کی کوشش کی ہے تیرا سکون سلامت رہے مگر جانا کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے میں لوٹتا ہوں تھکن لے کے جب زمانے کی میں لوٹتا ہوں تھکن لے کے جب زمانے کی تیرا خیال تیرا خیال تھکن لے کے جب زمانے کی تیرا خیال تھپک کر مجھے سلاتا ہے کبھی تو پوچھ مجھے اور اب پھر شیر کی بار یہ جس کے لئے میں نے غزل کہی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی عبادت وقت مقررہ سے چھو جاتی ہے ہم اسے بعد بیدا کرتے ہیں تو وہ غزہ کہلاتی ہے یہاں سے شیر کا مزہ لیں کہ کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے غزہ سامجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں غزہ سامجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں تمہارا ذکر اگر دن میں چھوٹ جاتا ہے یقین مانیے یہ اتنی بڑی فلم ہے آج تک کی بولیور کی سب سے بڑی فلم ہے پدماواتی آپ یقین مانیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اتنی خوشی اس فلم کو کر کے نہیں ہوگی اتنی آپ کی دعا سنگے ہوگی بہت شکریہ غزہ سامجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں تمہارا ذکر اگر دن میں چھوٹ جاتا ہے مجھے لگ رہا ہے آپ کی بھی قضاء ہوگی ہے تمہارا ذکر اگر دن میں چھوٹ جاتا ہے اور اب شیر دیکھیں کہ عجیب کشِ ماں کشِ عشق ہے میرے اندر عجیب کشِ ماں کشِ عشق ہے میرے اندر خوشی مناؤں تو غم مجھ سے روٹ جاتا ہے عجیب کشِ ماں کشِ عشق ہے میرے اندر خوشی مناؤں تو غم مجھ سے روٹ جاتا ہے کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے اور آخری شیر اس غدل کا کہ میں نے تین واقعے اس میں باننے کی کوشش کی ہے کہ تیرا خیال بچھڑنے کا غم کے تنہائی تیرا خیال بچھڑنے کا غم کے تنہائی کوئی تو ہے جو مجھے اس طرف بلاتا ہے کوئی تو ہے جو مجھے اس طرف بلاتا ہے کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے مقتہ حاضر ہے اچھا ایک بار پھر قضاء کروا رہے ہیں جی پڑھ دیکھا ہوں قضاء سامجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں قضاء سامجھ کے میں راتوں کو جاگ لیتا ہوں تمہارا ذکر اگر دن میں چھوٹ جاتا ہے کبھی تو پوچھ مجھے چین کیسے آتا ہے مقتہ حاضر ہے تو راز مجھ میں نہ جگنوں نہ چاند تاری ہیں تو راز مجھ میں نہ جگنوں نہ چاند تاری ہیں یہ اس کا پیار ہے جو مجھ میں جگ مگاتا ہے 可以 لا لا وا جاں اللہ لا لیکن جیسے ہیوستن کے سامائن ہے آپ کو دنیا کے کسی دوسرے کونے پر نہیں ملیں گے اور مجھے بڑا فقر ہے اس کے اور مجھے فقر ہے اس پر کہ جیسے سامائن اس مشاعرے میں آتے ہیں وہ اسے کسی دوسرے مشاعرے پر لذیب نہیں ہوتے اور ہیوستن کی بات نہیں کہتا دوسری جگہوں پر بھی ہم بھی جاتے رہتے ہیں آپ بھی جاتے رہتے ہیں لوگ آکے کھانا کھاکے ٹھپ بیٹھے رہتے ہیں سامنے اور آپ شیئر سناتے رہتے ہیں جیسے دیوار سے ٹکرا رہے ہوں تو آج کی آپ کی جاگتی ساماتوں کے درمیان اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جس شخصیت کو میرا خیال ہے ہیوستن میں کسی تارک کی ان کے لیے ضرورت نہیں تین برس پہلے جمعہ